بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ناظرین بینگن کا برتھا بنا کر خانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے دودھ میں سیب کا رش شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے دار چینی کی چہ بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے دہی میں چینی ڈال کر خانے سے پیٹ کے درد میں آرہم ملتا ہے کچھی گاجر چبا کر خانے سے چہرے کی جوریاں ختم ہو جاتی ہیں صبح کے وقت ایک کچھے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے چوکلٹ خانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے بچہ بستر پر پشاو کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو بچہ بستر پر پشاو کرنا چھوڑ دے گا اگر جسم میں سوچن کا مسئلہ ہو تو لپکی کا سالمنا کر خائیے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدر میں مٹاپا آتا ہے شام کے وقت پیاز کھانے سے بوصیر ہوتی ہے شام کے وقت چاولوں کا استعمال زیادہ کرنے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے صبح کے وقت دہی کھانے سے مہدہ ٹھیک رہتا ہے چمبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوہیں مر جاتی ہیں پھکی جلیپی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے مہدی کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانا بنا کر خالیا کرو سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آتی ہے اگر مہدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو اور اگر بھوک نہ لگتی ہو تو عام کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی پکا ہوا امرود کھانے سے مسانے کی کمزوری دور ہوتی ہے گیلے کے چھلکے ماتھے پر مسئلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے نہار موں نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے پانی اُبال کر پینے سے بڑاپا جلدی نہیں آتا سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار بشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے مچھلی کا سالر بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں زیادہ ٹنشن لینے سے بڑاپا جلدی آتا ہے حیز کے درد میں انار دانا کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزا کی تنگی رہتی ہے ناف میں تیر ڈالنے سے طاقت ملتی ہے پستا کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اونٹنی کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے بندی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے سر میں شدید درد اٹھنے تو فوراں تھوڑا سا سفید زیرہ موں میں ڈال لو درد فوراں ختم ہو جائے گا اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سر سو کے تیل سے سات منٹ تک دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں انشاءاللہ آرام آ جائے گا ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا کچھے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اگر بال کالے کرنا چاہتے ہو تو سر سو کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیے زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں اس موسم میں اکثر لوگوں کو بھنڈی یا شاید کی مکھی کاٹ لیتی ہے شدید درد ہوتا ہے اگر ایسی صورت میں فوراں ڈرنک والی جگہ پر ٹاماٹر کا رش ڈال دیا جائے تو داد فوراں ختم ہو جاتا ہے سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور توتے وقت بھی آسانی ہوتی ہیں چہرے کی گہر ضروری بالوں پر ماچس کی تیلی کا مثالہ لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں مہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے پہن کر سونا چاہیے اس سے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے چھوٹے ناملود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوں تو اسے نیلے کپڑے پہنا دو مکھیاں قریب بھی نہیں آئیں گی اگر سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو تو ہری مرچ کھا لیے آرام آ جائے گا اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر خوایا کرو مالٹے کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے اگر پاؤں میں موج آ جائے تو برف کی ٹکور کرے آرام آ جائے گا نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریت دور ہو جاتی ہے اگر لیمون پانی پیتے وقت لیمون کے بیچ مو میں آ جائے تو اسے چبایا کرو کھالو اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جو بچے یا بچیاں تنگ لباس پہنتی ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں ایلو ویرہ کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں حلدی ڈال کر موت ہونے سے چہرے کی تمام جریہاں ختم ہو جاتی ہیں دنیا کی چٹنی بنا کر کھالو کبھی بھی آپ کے پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر نیت بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لیا کرو تازہ شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے لوز مشن کا مسئلہ ہو تو کیلہ اور دیں کو ملا کر کھالو دن میں آٹھ گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے گردے اور مسانے بھی تندرست رہتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی رضا کی تنگی نہیں آتی زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے نیم کی پتے پانی میں اُبال کر ٹنگیں دونے سے مہواری کے درد میں کمی آتی ہے روزانہ چکندر کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے ناشتے میں کیلے کا استعمال مطابق کو کم کرتا ہے اُبلے ہوئے دودھ کے ساتھ دو علاچیاں کھالو پیٹ کبھی بہر نہیں آئے گا گرم کھانا کھانے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے اپنی خوراق حلال رکھو دعا قبول ہوگی اگر سالن کے اندر مرچے زیادہ تیز ہو جائیں تو سالن کے اندر آدھا کا پدودھ شامل کر لے مرچے کم ہو جائیں گی یہ چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہے نہار مودعی کا استعمال اور لایک ضرور کریں